بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو فوری نوکری چینل میں خوش شامدید اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں سوشل پروٹیکشن یونٹ کی جوبز کے بارے میں متمام پاکستانی جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے پاس یہ زبردست موقع آ چکا ہے تقریباً 23 مختلف کٹیگری کے اندر سرکاری جوبز آویلیبل ہیں جن کی تفصیلات اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں یہاں پہ دوستو آپ دے سکتے ہیں جنگ نوز پیپر کے اوپر یہ ایڈیوانٹائزمنٹ کا اشتہار شائع کیا گیا ہے جس کے اندر تمام طرح جوبز کی ڈیٹیل جو ہے آیاں کی گئی ہے تو یہاں پہ دوستو آپ نوٹ کر لیں سندھ سوشل پروٹیکشن یونٹ کے جانب سے ان سرکاری جوبز کے انونسمنٹ کی گئی ہے تو میں نیچے سے اوپر آپ کو بتاتا ہوں نمبر تیس پہ سویپر کی دو آسامیاں اس وقت خالی ہیں اس کے لئے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے آپ تعلیم کے بغیار بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو چوکی دار کے جوب آویلیبل ہے نیپ کا صدق دو جوب آویلیبل ہیں ان کے لئے پریمبری پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد ڈرائیور کے چھے آسامیاں خالی ہیں اس کے لئے جن کے پاس ڈرائیورنگ لیسنس موجود ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو دیسپیچ ریڈر کی ایک آسامی خالی ہے میڈل پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لئے اس کے بعد ریسپشنسٹ کے ایک آسامی خالی ہے اس کے لئے گریجویشن ہونا ضروری ہے اس کے بعد فوٹوگرافر کے جوب آویلیبل ہے ایک آسامی اس کے خالی ہے گریجویٹ ہونا ضروری ہے فوٹوگرافر کے جوب کے لئے اس کے بعد دوستو کمپیوٹر آپریٹر کے جوب آویلیبل ہے دو آسامی اس کے خالی ہیں بیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے آپ کے پاس اس کے بعد دوستو آئیوٹی اسسٹنٹ کے جوب آویلیبل ہے ایک آسامیس کی خالی ہے گریجویشن تعلیم ہونا ضروری ہے اس کے لیے اس کے بعد دوستو سٹور کیپر کی جوب کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے اور سٹور کیپر کی ایک آسامی خالی ہے اس کے بعد آکونٹر اسسٹنٹ کے ایک آسامی خالی ہے بی کم ہونا ضروری ہے اس جوب کے لیے اس کے بعد دوستو جتنی بھی باقی جوب آویلیبل ہیں جوبس کی تداد ایک ایک ہے ایک ایک سیٹ ہر آسامی کے کھالی ہے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کون کونسی اس وقت کٹیگری کے اندر جوب آویلیبل ہے اڈمائن ایسسٹنٹ کے جوب آویلیبل ہے اکونٹ اولیبل ہے اڈمائن اولیبل ہے پلاننگ اولیبل ہے منیجر سوشل ریجسٹری کے جوب آویلیبل ہے اور ان تمام جوبس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونا ضروری ہے ڈیپٹی ڈریکٹر کے جوب آویلیبل ہے ڈپٹی ڈریکٹر ایچ آر کی جوب آویلیبل ہے ایم آئی ایس ایکسپرڈ کی جوب آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں میں لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر آپ کو دے دوں گا آپ نے اس کو لنک کو اوپن کرنا ہے اور یہاں آکے تمام تر تفصیلات آپ نے خود بھی پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً 23 مختلف کٹیگری کے اندر جوبز آویلیبل ہیں جو جوبز ماسٹر سے کم تعلیم کی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں باقی ساری جوبز کے لئے ماسٹر تعلیم ہونا ضروری ہے اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر ایک چیز آپ نوٹ کرنا اگر آپ کے پاس سندھ کا ڈومیسل موجود ہے تو پھر آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے دوستو پندرہ دن آپ کے پاس موجود ہیں آج تحریک ہے پندرہ اور آپ نے ایک مارچ سے پہلے پہلے یا دو مارچ سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے پندرہ دن آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے یا دو مارچ سے پہلے پہلے اپنے درخواست جو ہے یہ ان تک پہنچا دینی ہے یہ ان کی ویب سیڈ ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں سوشل پروٹیکشن یونٹ کی آپ نے یہاں سے اپلیکیشن فارم کو ڈونلوڈ کر لینا ہے اپلیکیشن فارم کو ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پور کرنا ہے پور کرنے کے بعد یہ نیچے آپ کو اڈریس دیا ہوا ہے اس اڈریس کے پر آپ نے آخری طریق سے پہلے پہلے اپنی جو سی وی ہے آپ نے اس کو بھیج دینا ہے یکم مارچ سے پہلے پہلے ٹھیک ہے دوستو مکمل تفصیلہ سمینہ آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھ اچھ ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری نوکری چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں